اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین عسامین عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکن ماں فی الارض جمیعا فی مجتمع الی السماء فسواؤن فسواؤن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِنْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنْ اِنْ جَاعِنُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْشِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّخُ لِحَمْدِكَ وَنُقَدِّشُ لَكُ قَالَ اِنْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونَي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ أَنْبِئُونَي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم ألم أقول لكم إِنْ أَعْلَمُ غَيْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَى وَاستَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدمُ اسْكُلْ أَنتَ وَزَوْضُكَ الْجَنَّةِ وَكُلْنَا يَا آدمُ اسْكُلْ أَنْتَ وَزَوْضُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَا مِنْهَا رَبًا حَيْكُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَبَلَّوْمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَفْرَجَوْمَا مِنْهُ مَا كَانَا فِيهِ وَكُلْنَا اهْدِثُوا بَعْرُكُمْ لِبَعْرٍ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضُ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاهٌ إِلَا حِيلٍ فَتَلَقَى آدمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْكُ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدقاللہ رسیم میں نے سورہ بقرہ کی آیت مِنْ مِنْ اُلَتِیسِ سے آج ہم کچھ آیا تلاوت کیوں آج ہم اسی حصے کی انشاءاللہ تفسیر کا متعلق کریں گے ارشاد گوا وہی ذاتِ گرانی ہے خَلَقَ لَكُمْ جس نے تمہارے لئے پیدا کیا مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَعَ زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں ہے تیرے لئے تُو نے تھی جہاں کے لئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بنایا اور باپی سب چیزیں انسان کے لئے بنایا ہے اور ایک جگہ سورہ الجاسیہ میں تو یوں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنْهُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مُسَخَّر فرما دیا تمہاری خدمت میں دے لیا تمہارا تابع فرمان بنا دیا ہر اس چیز کو جو آتمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی طرف سے کیونکہ صرف زمین کا ذکر تھا سورہ الجاسیہ میں فرمایا کہ آتمانوں میں بھی جو کچھ ہے پوری کائنات میں بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب تمہارے لئے تمہاری خدمت سے لئے تمہارے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے بنایا ہے عزیزانِ گرامی آپ غور فرمائیں کہ دنیا کی ہر چیز کوئی نہ کوئی خدمت انسان کی کر رہی ہے آپ اگر فرض کریں کہ کوئی چیز اگر دنیا کی موجود نہ ہو تو نقشان صرف انسان کو ہوگا سورج نہ ہو اس کی توانائی اس کی روشنی نہ ہو تو ہم تم تم لمحوں میں ہم ختم ہو جائیں مر جائیں ہوا نہ ہو ہم مر جائیں پانی نہ ہو تو ہم مر جائیں غذا نہ ہو تو ہمارا گزارہ نہیں ہے بڑی سے بڑی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز مٹی کا ذرہ گھاس کا تنکہ اگر اس دنیا سے غائب ہو جائے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان کا نقصان ہو جائے گا اس لیے کہ وہ گھاس کا تنکہ بھی اپنی جگہ سے انسان کی خدمت کر رہا ہے پہاڑ ہیں سمندر ہیں بادل ہیں ہر ہر چیز انسان کی خدمت پر لگی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے انسان کا اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر دیں کہ انسان دنیا سے غائب ہو جائے گا کوئی انسان بھی باقی نہ رہے تو کیا سورج کا کوئی نقصان ہوگا چاند کا، تاروں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا دنیا سے کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے کہ انسان کسی کے کام نہیں آ رہا سب سے کام لے رہا ہے تو فرمایا کہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کے لیے ہم نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا فَسَوَّاهُنَا سَبْ آَسْتَمَاوَاتِ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان خوبصورتی سے بنا دیئے اب یہ آسمان کیا ہے یہ فضا کی لیلز ہیں یہ کیا ہیں یہ کہتے شائع ہیں یہ گیلیکسیل ہیں یہ نظام ہائے شمتی ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا سما، سمو عربی میں بلندی کو کہتا ہے تو وہ فضا جو بلندی میں ہے اس میں جو کچھ ہوگا وہ سما ہی کہلائے گا اس کی کیا حقیقت ہے سچی بات ہے یہ ہم سے زیادہ سائنس دان جانت ہے اور سائنس جو جو ترقی کر رہی ہے وہ باتیں جو قرآن وزید میں بیان کی گئی ہیں ہمیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَلِيُنْ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَةَ ہاں، تو وہ وقت اب یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے پردگار میں فرشتوں سے کہا اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ میں زمین میں اپنا ایک نائد بنانے لگا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اجازت ہوئی مانگ رہے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بوئی کمی بو بشورہ کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں یہ اعزاز و اکرام ہوتا ہے اپنی مخلوق کا کہ سب علم پہلے خیزئے کو وہاں اِنَّاو بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمِ ہر چیز کا علم تو وہ رکھتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک اعزاز و اکرام ہے اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم اگر بہت بڑے عالم بھی ہو تم اگر بہت بڑے عقریب بھی ہو تو پھر بھی بغیر مشورے کے میں چلا کرو بات اپنے ساتھیوں سے کہہ کے آگے بڑھا کرو تو فرشتوں کی جماعت سے اللہ نے کہا میں دنیا میں اپنا ایک نائد بنانے لگا ہوں اور وہ ایسا ایسا ہوگا اب اللہ تعالی نے اس کا نقشہ بتایا کہ وہ تو اتنی طاقتور چیز ہوگا اتنے اختیارات لے کر آئے گا اتنی بڑی آزادی فکر و عمل لے کر آئے گا کہ چاہے تو مجھے مان لے چاہے تو میرے وجود کا انکار کر دے چاہے تو میری اطاعت کرے مجھ سے پیار کرے اور چاہے مجھے گالیاں دے دے اتنی اختیارات دینے کے بعد ایک مخلوق پیدا کی جا رہی ہے تو فرشتوں کی جارے تڑپ ہوتے کے آئے لائے اتنی اختیارات اتنی آزادی تبکہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی اللہ کے ایک نظام میں لگی بری ہے 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 فرکشن آف سیکنگ سورج اور چاند جو اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے دنیا کی کوئی چیز کوئی سیارہ کوئی چیز ایک لگے بنگے نظام کے اندر پابند اور ایک انسان ایسا بنایا جا رہا ہے میں اس پابندے سے آزاد ہوں اپنے شوق سے چاہے تو عبادت کرے محبت کرے اطاعت کرے اور دیکھیں تو کہ جو چاہے کر گزرے فرشتوں نے کہا کہ قادم اتجالو فیہا اے ازادو ایسی چیز دنیا میں بنا مل ازاد میں یفصدو فیہا جو اسے خساد بربا کرے وَيَسْرِقُ الدِّمَاع اور خون خرابہ کرتے وَنَحْمُ مَسَبِّحُ تیری تسبیح کرتے بِحَمْدِ تیری حَمْد کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَقْ اور تیری قدوسیت بیان کرتے قول اللہ تعالی نے جواب اشارت فرمایا اِنِّ اَعْلَمُ مَعْلَةَ عَلَمُ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اَعْلَمُ 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 تسبیح کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی اس طرح سے تعریف کرنا جس میں تنظیح ہوتی ہے کہ اللہ کو اس کی پاکی بیان کرنا کہ جتنا بھی کوئی نقص کوئی کمی کوئی عید کوئی ڈیفیشنسی جو تصور میں آ تکتی ہے اللہ اس سے بھاگ یہ کیا ہے سبحانت یہ ہے دستان ہمد کیا ہے یہ اس باتی چیز ہے کہ ہر کمان ہر خوبی ہر زمان ہر عجمت ہر کرامت ہر بزرگی ہر قبریائی جو تصور میں لائی جاتی ہے وہ بدرجہ کمال اللہ کی ذات میں موجود جائے یہ مفہوم ہے الحمدللہ ہمیں یہ تین چیزیں بتائی جاتی ہے سبحان اللہ اور پھر الحمدللہ منطقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دو صفات بیان کر دی جائیں دو تاریخ کی تاریخ کا حق پورا ہو جاتا ہے کچھ باقی نہیں رہتا ایک ذات کے بارے میں آپ نے کہہ دیئے کہ کوئی اے کوئی کمی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور کوئی خوبی اور کوئی کمار ایسا نہیں جو بدرجہ اتم اس کے اندر موجود نہیں ہے یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد منطقی طور کے اس کو ہم جامع اور مانع کہتے ہیں کہ بات مکمل ہوگی اب کچھ باقی نہیں رہا مات انہیں کرو اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بٹا تمہارے تصور میں نہیں آسکتا سرمایا کہ سارے درخت خلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاحی بن جائیں اور اس کے کلمات اس کی صفات میں شروع کرنے تو سمندر بھی ختم ہو جائیں کلم بھی ختم ہو جائیں اس کی صفات ختم نہیں ہوتی اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بڑا دے تو فرشتے ہی کہہ رہے تھی کہ ہم آپ کی تینوں چیزیں بیان کرتے ہیں تصویح بھی بیان کرتے ہیں تحمید حمد بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی قبریائی اور آپ کی قدنسیت بھی بیان کرتے ہیں ہم تردیش رہے ہوئے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے ایسی مخلوق جو دنیا کو تحبالہ کر دے اے اللہ آپ کیوں پیدا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس حکمت کو میں جانتا ہوں ابھی یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا تم عملی مشاہدہ نہیں کرو گے جب میں تمہیں کبھی عرفات کا منظر دکھاؤں گا تو تمہاری سمجھ میں بات آئے گی جب میں تمہیں اس فضائے بدر میں لے کے چلوں گا تو تمہاری سمجھ میں بات آئے گی جب غزوہ ہونے ہوگا اور ایک شخص کہہ رہا ہوگا انہی بن عبد المطلب پورا لشکت کیجے چھوڑ ٹکا ہوگا وہ کھڑا ہوگا تیروں کی بوچھار میں کہہ رہا ہوگا انہی بن عبد المطلب اس صرف تمہاری سمجھ میں بات آئے گی یہ جب غزوہ عبادت کیا ہوتی ہے اور اپنے آزادی سے اور اپنے فیار سے اپنے محمد سے اور اپنی آزادی سے عبادت کیا جیز ہوتی ہے یہ اس صرف تمہاری سمجھ میں بات آئے گی ابھی نہیں یہ میں جانتا ہوں بھی تم نہیں جانتے ہو وَعَلَّمَ آدْمَ الْأَسْمَاءَ قُلْ لَحَا تُمْ مَعَارَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَةَ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھا دیئے سارے کے سارے تُمْ مَعَارَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَةَ پھر انہی کو پرشتوں کے سامنے پیش کیا یہ ایک اہم بحث ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا سکھایا بہت شخصی بات ہے اس کی تفصیح میں ہم سب سے آگے ایک شخصی تلکے ہیں اور بات کے مفسرین میں انسی کو ایک خیال ہے اور وہ اللہ ملے اطبال رحمت اللہ ہیں اللہ ملے صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں جسی چیزیں موجود تھی ایک ایک چیز کا نام انسان کو سکھایا نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر ایک صفت ایک صلاحیت وضیعت کر دی کہ وہ چیزوں کے نام رکھے اب یہ اینک ہے میں اس کو چھپا لیتا ہوں اور اینک کا نام لیتا ہوں سب کے تصور میں اینک آ جائے گی سامنے دماغ میں اس کی تصویر بن جائی گی یہ اس لیے کہ ہم نے اس چیز کا نام رکھ لیا اور اس میں ہم متفق ہو گئے کہ جب میں اینک کا لفظ لوں گا تو اس سے یہی چیز مراب ہوگی عزیزانِ جرانی اگر آپ غور کریں تو یہ اقتضا ہے سائنس کی سائنس اس چیز کا نام ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں پہلے کمیونکیشن سے متفق ہو جاتے ہیں اس کے نام رکھتے ہیں پھر اس کی خاصیت اور اس کے صفات کھوج لگاتے ہیں پھر اس کی اس اینک کی صفت کا اس کاغل سے اس کتاب سے ہم کوریلیشن تعلق پیدا کرتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ ملا کے کیا کام لیا جا سکتا ہے یہ سائنس ہے اور زندگی اسی کے سہرے مزر کی ہے یہی العلم ہے اب نام بھی چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوں گے اور حضرت محمد شفی صاحب نے بڑی خوبصورت بات دیکھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایک بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آزم کو کوئی چیز الگ بتائی ہے اور فرشنوں کو کوئی چیز الگ بتائی ہوں گے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایک ہی مجلس کی جیسے صلب ہے فرشنوں کو بھی بتا دیا یا انسانوں کو بھی بتا دیا لیکن انسان کی قواہ سے اس کی صلاحیت اس کا ٹیلنٹ اس قدر مضبوط تھا کہ اس نے اشیاں کے نام رکھ لیے ناموں کو پہچان لیا ان کی صفات اور خاصیات اس کے ذہن میں آگئی وہ تو خلیفہ کے پارج لینا تھا ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور کرنی تھی اس میں تھا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک ہی کلاس روم ہوتا ہے اس میں ایک ہی تیچر سب کو پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن اخذ کرنے والے بچوں کا طالب علموں کا ظرف انٹیک الگ الگ ہوتی ہے ایک بچہ پوری کی بوری بات سمجھ رہا ہوتا ہے بل پل اسی فریقونسی پہ ہوتا ہے جس فریقونسی پہ ٹیچر ہوتا ہے ایک بچہ اس سے کم ایک اس سے کم ایک اس سے کم یہ اپنی اپنی تیلنز پہ اپنی اپنی توجہ پہ ہوتا ہے اپنی اپنی صلاحیت پہ ہوتا ہے اب وہی بات جب آدم سے کہی گئی تو اس کو پتہ کل گیا کہ اشیاء کیا ہوتی ہیں ان کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں ایک چیز یا دوسی چیز کے ساتھ تعلق کیا ہے کیسے ان کو کام ملائے جائے گا اور بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے بچارے فرشتے کیا جانے ہیں اور ضرورت کیا ہوتی ہے اور دکھ کیا ہوتا ہے اور درد کیا ہوتا ہے علم اور غم کیا ہوتا ہے یہ بچارے فرشتے کیا جانے ہیں انسان کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں اور جب پوچھا گیا فرشتوں سے کیا بھائی وہ یہ کیا چیز ہی یہ کیا کچھ تھا جو ہم نے بیان کیا بچارے فریشتے ہیں اگنا تو مجھے یاد ہے کچھ اس نے کہا تھا کیا اس نے کہا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہے حضرت آدم سے کہا گیا پھر بتا دیا کہ جناب ہم تو یہ سمجھے ہیں ہم تو یہ کارنات کی اور کہنا کی اشیاء کی حقیقت اور ماہیت ہم تو یہ سمجھے ہیں اس کے یوں کام میں لانا ہے اس کی یوں تذخیر کرنی ہے اس نے چاند تک پہنچ جانا ہے اس وقت فرشتوں کو احساس وقت رخو یہ جو مخلوق پیدا کر دی ہے اس کا رتبہ اور ہے اس کی صلاحیت اور ہے اس کی ذہنی اپر اور ہے یہ ایک خاص چیز ہے یہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان مانوں کہ اب مجھے تم خبر دو بتاؤ اگر تُو سجد ہو قانون انہوں نے کہا سبحانت اے اللہ تُو پاک تُو ہر غلطی و لذشت کے پاک لَا عِلْمَ لَا ہمیں عِلْم نہیں ہے إِلَّا مَا عَلَّمْ تَلَا لیکن بس وہی جو آپ نے ہمیں چکھا دیا اِنَّتْ عَمْتَلْ عَلِيمُ الْحَقِيمُ تُو ہی علم والا ہے تُو ہی سکمت والا ہے اور معلوم ہوا کہ خلافت کی شرائط میں سے ایک بات ہے d двух یہاں سے ہی بھی معلوم ہوا دو تین چیزیں معلوم ہوریں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو فرشتوں کو فضیلت کی آ آ abrupt است ہیاری آدم کی فرشتوں پر اس کی بنیاد علم ہے اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ عبادت مخلوق کی صفت ہے اور علم اللہ کی صفت ہے علم کا رتبہ ہر حال میں زہد و عبادت سے زیادہ ہے اور علم جو ہے وہ خلافت کی شرط ہے اور یہاں میں میں کروی بات ہی کہتوں اگر دنیا کی بعض غومیں اس وقت ہم سے بلتری حاصل کیے ہوئے ہیں ہماری عبادت کے باب ہو جو تو کہانی تو صرف ہی دورائی جاری ہے آپ نوازیں پڑھتے رہیے آپ حجر عمرے کرتے رہیے آپ راو میں کھوڑوں میں کھوڑوں میں بیش کے حق ہوں کرتے رہیے خلافت نوازی قمنی کی جساہب علم ہوگا اس کی کمزوریوں کے باوجود اس کی لغزشوں کے باوجود دیکھئیے یہاں پہ آدم کو بغیر لغزش کے معصوم پیدا نہیں کیا ہے اس کے مقابلے میں ایک معصوم مخلوق ہے فرشتے عابد ہیں زاہد ہیں زاکر ہیں تصویر تحمید کرنے والے ہیں لیکن ان کو پیشے کر دیا اور ایک ایسی ذات کو مخلوق کو آگے کر دیا جس پہ انزام ہے فساد کا جس پہ انزام ہے خون خرابے کا اس کو خلافت دے دی یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہے گا وہ مخلوق جس میں ذاتی کمزوریاں ہیں وہ جو راتوں کو کلبوں میں آپ کو ناشی ترکتی نظر آتی ہے لیکن اگر وہ علم میں آپ سے زیادہ ہے تو اس کی کمزوریوں کے باوجود اس کو برطری دی جائے گی اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور مجھے ڈر ہے وہ موضی اس بات کے بات ہمیشہ جھگڑا کیا کرتے ہیں لیکن کیا کہ نہیں قرآن کے لکھا ہوا ہے بیان تو کرنا اور یہ جب سب نظارہ ہو گیا تو فرماتے ہیں فَلَمَّا وَعَلَيَا آدَمُ اَمْبِئِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ سمائی آئے آدم اب تم بتا دو سارے چیزوں کے نام فَلَمَّا أَمْبَا هُمْ بِأَسْمَائِهِمْ جب حضرت آدم نے ان کو سب نام بتا دیئے قول تو اللہ تعالیٰ نے سمائیا عَلَمَّ قُلْ لَكُمْ میں تم سے کہا نہیں تھا اِن ہی عَلَمُ غَيْدَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ میں آسمانوں اور زمین کے حیب کو جانتا ہوں وَعَلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُرْضُونَ جَوْ تُمْ ظَاہِرْ كَرْتِهُوْ وَمَا كُنْ تُمْ تَقْ تُمُونَ جَوْ تُمْ فَاتِسَهُمْ وَاِدْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدول آدم آدم کو سجدہ کر دو وَسَجَدُ سب نے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِيسِ سِوَائِ اِبْلِيسِ اَبَا اسے انکار کر دی وَاسْتَقْبَرْ اور کیبروکرون خیار دی وَقَانَ مِنَ الْكَافِينَ اور یہ کافروں میں سے تھا اس آیت میں ہم ذرا ہور کریں گے حضرت آدم کے بارے میں فرشتوں کو حکم کے سجدہ کر دو فرشتوں کو حکم کو اس وقت کی افضل ترین مخلوق یہی تھی ورنہ اعلان یہ تھا کہ پوری کی پوری مخلوق جو ہے وہ انسان کی تابعہ 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 اِبْلِيسِ یہ ایک شخص کا نام ہے ایک شخصیت ہے کوئی تصور نہیں ہے ایک پرسل ہے جمعات سکانا من الجن میں جمعات میں سے تھا فَفَتَقَ عَنْ عَمْرِ عَمْرِ دراصل یہ اس قدر عبادت میں منہمک تھا کہ اس عبادت کی وجہ سے یہ جمنات سے نکل کے فرشتوں میں شامل رہتا تھا اور اندر ہی اندر اس کا غمان تھا کہ وہ خلافتِ ارضی جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ کل خلیفہ بننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں تو اس کا غمان یہ تھا کہ وہ آن جناب خود ہوں گے وہ خلافتِ ارضی جو ہے وہ شیطان خود ہی جائے گی لیس خود ہی جائے اس خیال میں وہ بے تہاشا اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے اور وہاں مشکل یہ ہے کہ سوداگری میں ہی یہ عبادت خدا چاہتا ہے بے خبر جزا کی پمنہ بھی چھوڑے ایسی عبادت جس میں اتنی بڑی ملاوٹ ہو کہ تُو مجھے خلیفہ بنانے والا ہے تو میں تیری عبادت کرتا ہوں اس ملاوٹ والی عبادت کو قبول نہیں کیا گیا اور اس کا بھانڈا اس وقت ٹھوٹ گیا جب اس کو خلیفہ میں ہی بنایا گیا اور خلافت سے وہ محروم ہو گیا اور اس کی طرف ایک نئی مخلوق کو آدم کو خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ جھنجلا کے اس نے اللہ کے عمر اللہ کے فیصلے اللہ کی قضا کو ناپسند کیا اور میں صرف ناپسند کیا اس اللہ کی قضا سے وہ راضی نہیں ہوا بلکہ اس کے تقاضے کو بھی یعنی سجدہ اس کا تقاضہ تھا اس سے بھی انکار کرتا ہے یہ کیا ہے یہ شیطنت ہے اب اگر آپ غور کریں تو بلکل یہی کہ یہی کھیل یہود نے بھی کھیلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیتت سے پہلے بنی اسرائیل ایک قوم تھی یہود جو پوری دنیا کو ڈر آ رہی تھی کہ دیکھو ابھی انہی ایام میں مستقبل قریب میں نبی آخر الزمان کا جہور ہونے والا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہی ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کے ہم تم سب کی سر کو بھی کریں گے تم سب کوئی سیدھا کر دیں گے بور بور جگہ جگہ بنی اسرائیل کا یہی یہی بیان تھا یہی ان کا بیان تھا وہ جب انہوں کو ضرور ہو گیا اور پتہ چلا کہ نبی تو آگے ہیں لیکن ہم میں سے نہیں ہیں بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے یہ جو بنی اسماعیل میں سے ہو گئے تو بالکل وہی پارٹ لے کیا جو شیطان نے پارٹ لے کیا تھا حضرت آزم کے بارے اللہ کے حکم اللہ کی قضاء اللہ کے عمر سے ناپسندیدگی کا اظہار کہ نبی آیت پر بنی اسرائیل سے کیوں نہ آئے یہاں سے یہ نہیں پتہ چلا کہ قومیت کتنی بڑی لانت ہے میری قوم سے نبی کیوں نہیں آیا یہی مسئل ابو جہل کی بھی تھی یہ نبی آئے تو پر بنی حاکم سے کیوں آئے آپ دیکھیں کہ بلکل وہی کھے وہی کھیل ہے اب جب یہ ہے اور یہود کو یہی بتایا جا رہا ہے در پردہ سے جو شیطان نے کیا تھا وہی تم کر رہا ہے اور جو شیطان کا انجام ہوا وہی تمہارا ہوگا تو ابلیس کی عبادت کا بھانا اسے پھول گیا کہ یہ عبادت تو مخلصانہ نہیں تھی یہ تو خلیفہ بننے کے چکر میں تھا یہ تو بیچارہ سب کچھ کرسی کے لیے کر رہا تھا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کرسی کا چکر جو ہے یہ سارا ہی ابلیسی چکر ہے کرسی کے بیشے بھاگنا اور کرسی 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 کا ورد کرتے رہنا یہ سارا ابلیسی چکر ہے یہ مداز ابلیسی ہے کہ مجھے خلیفہ بنایا جانے والا اس لیے خوب عبادت تو قصہ جو جو سب نے تجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا وستقبر وکان من القافرین اس نے انکار کر دیا اور جمن اختیار کیا وکان من القافرین اور قافرین میں سے ہو گیا قافر سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی وجود قائم کھا رہا ہے اللہ کی وجود تو آنکھوں سے دے کر آن کیسے انکار کرے کفر سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو مقام عطا کیا ہوا تھا اُس کی اُس نے کفرانِ نعمت کی ناقدری کی اور کفر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا اللہ کی خضا تھی اللہ کی رضا تھی اس میں وہ راضی نہیں ہوا معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونا بھی کفر ہے اللہ کا جو فیصلہ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہماری سمجھ کا قصور ہے فیصلہ تو ٹھیک ہی ہوگا فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے مردم جورپی بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شفا تجھ کو منظور نہیں مجھ کو بھی منظور نہیں اگر میری بیٹی بیمار ہے تو شفایاب ہونا تجھے منظور نہیں ہے تو مجھے بھی منظور ہے یہ ہے راضی بردہ تو کفر کی دو شکلیں ایک کفرانِ نعمت اور ایک ہے اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونا اور ایک جگہ دیکھیں فرمایا کہ اللہ مبردی بین کانوں میں اخوانِ کانوں میں اخوانِ شیاطین یہ جو فضور خرچی کرنے والے ہیں ناجائز جگہ پہ پیسے اڑانے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں وہ کہاں اس کا کفر جو ہے دو باتوں پہ ہے ایک یہ کہ اس نے کفرانِ نعمت کیا دوسرے اللہ کی رضا پہ راتی نہیں ہوا یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے سوچنا یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس ساری مخلوق کو یہ حکم کیوں دیا کہ آدم کو سجدہ کر دے ایک بات کو ابھی آپ نے سنویں کہ علم کی فضیلت علم کے میزان میدان میں بازی جیت گئے اور علم کی عبادت فضیلت علم صفتِ الٰہی ہے عبادت صفتِ مخلوق ہے دوسری بات ایک اور بھی ہے قرآنِ مجید میں ایک اور بھی بیان ہوئی فرماتے ہیں کہ جب میں انسان کو پیدا کر دوں اس کے دھڑک ہو یا سویت ہو اور جس کو میں بنا سمار لوں وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پوک دوں فَقَعُوا لَهُ سَعْجِدِ اس کے احسان میں سجدے میں کیل جامان معلوم واقف سجدے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ آدم کے دھڑکے اندر جس کی روح ہے وہ آن جناب کو دیئے نَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب میں اس آدم نے اپنی روح میں سے کچھ پوک دیں اب یہ کیا بات ہے بھئی اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ سچی بات میں بڑا مشکل مسئلہ ہے اللہ ہمیں اپنی روح میں سے کچھ آدم کے اندر پوک دیا لبت ہمارے اندر کون براجمان ہے وہ ایسی تو نہیں کہتا ہے نَحْنُ اَقْرَبُ اُلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم دوش کی رجع جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اس کی جان سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں تو یہ کوئی ایسی راست کی بات ہے جس کو سمجھنے میں وقت لگے وَقُلْنَا یا آدم اور ہمیں کہا ہے آدم اسکن انتا وزوجك الجنہ تم اور تمہاری دینی جنت میں رہو وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حیث الشیخما اور جہاں سے جو جی چاہے جی بھرکے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا خَادِرِ الشَّجَرَانَ اور دیکھو یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِبِينَ اگر چلے گئے تو دونوں تم سالم بن جاؤ گے اچھی جانے کے لانے اب یہاں پہ انسان کی ایک کمزور فترت فترت کی کمزوری کا ذکر ہو رہا ہے جنت میں کروڑوں اربوں درخت موجود تھے اربوں قسم کے پھل موجود تھے کروڑ ہا کروڑ نعمتیں موجود تھی فترت کی شرف ایک درخت سے روکا گیا ارہاو انہیں موجود تھے ان کو یہ کھا ہے ان کا دور ہی چوڑ سا اور وہ کروڑ ہا کروڑ درخت جن کے دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آئی ہوگی ان کی طرف تو بابا جی کا دھیان نہیں گیا اور وہی ایک درست انہیں نے ایتھی کوئی کھانا آپ اگر غور کریں جو دنیا میں یہی سکتا چل رہا ہے فرماتے ہیں اصول اشیای اباہہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی اصل یہ ہے کہ وہ مباہ ہیں جائز ہیں حلال ہیں جو جگہ آپ کو نظر آئے یہ پاک ہے جب تک کہ اس میں کوئی گندگی کوئی نجاست آپ کو نظر نہ آئے یہ پاک سمار ہوگی دنیا کا ہر انسان معزز ہے مکرم ہے محترم ہے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے آپ اس کی خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے بات کہنیں گے باپر حد قضف آ جائے گی دنیا کی ہر چیز حلال ہے سوائے ان گنتی کی چند چیزوں پر جو عمریوں پر گنی جا سکتی ہیں جن کا ذکر قرآن میں کر دیئے گا حر محالے کم چند چیزیں آپ اگلیوں پر گن لیں صرف وہ حرام ہیں ان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری حلال ہے کروڑ ہر کروڑ چیزیں عرب نعمت دنیا میں رکھی ہوئی ہیں اب کتنے پیارے کولڈ ڈرنکس ہیں دنیا میں دودھ ہے لسی ہے شربت ہے شربت کروڑ کسم ہے صافٹ ڈرنکس ہیں صرف ایک ڈرنکس کو حرام خرار دیں گے جنہاں سے یہی چیزیں ہیں آپ دیکھیں وہی پتر چلی آ رہی ہے کہ ایک ڈرنکس کو حرام خرار دیں گے دنیا کے عدب کو اٹھا کے دیکھیں گے شائری کو اٹھا کے دیکھیں گے جتنا اس شراب کا ذکر ہے اس کے پینے شراب پلانے کا خانوں کا جان کا ان کے چھلکنے کا وہی فطرت آدم ہیں اتنے مشروع ہیں آپ گن نہیں سکتے یعنی آپ دودھ کے ساتھ میں کو ہزاروں پھل ملا لیجے ملک شیخ بنتی چلی جائیں گے آپ شربت بناتے چلے جائیں گے مختلف بوٹی ہوکے ہیں مختلف دوائی ہوکے ہیں مختلف پھل ہوکے ہیں مختلف دول ہوکے ہیں لاکھوں کروڑ بن جائیں گے ان کا کوئی مذکور نہیں شربت سندل آپ ہی کے دیکھئے ایسی خوشبو ایسی لذت اور بہتی سے بہتی میں ارخ نکالی ہے ان سے شربت بنائیے کسی کا کوئی ذکر نہیں ایک چیز جسے حرام قرار دے دیا گیا ہے آپ دیکھئے پورا کسی نے شربت سندل کے وفایا بیانے کیے کسی نے اس پہ کوئی غزل نہیں کہیے کہیے کسی نے کسی نے دودھ پہ کوئی شہر نہیں کہا دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس سے بہتر مشروع ہو نہیں سکتا کوئی مجھے نظر دکھا دیجے کوئی غزل دکھا دیجے جو دودھ پہ کہیے ہو کسی نے اور شراب پہ میں آپ کو ہزاروں دیوان اٹھا کے لئے یہ ہنسانی فطر ہے جس چیز سے روکا گیا ہے سارا زور اسی سے لگ گیا وہ ہی پہنے کے مجلس میں چلے آ رہے ہیں اور اس کو اپنا سخت پخل سمجھتے ہیں حرام کی چیزیں بہت محدود ہیں حلال اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہے حلال کے میدان سے واقع بھی نہیں ہے کتنا کتنے دور تک چھولا ہوا ہے اس میں کتنی کتنی لذتیں رکھی ہوئی ہیں لیکن جو حرام کا حصہ ہے ساری توجہوں سے مرکوز سکتی ہیں یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے اور اس فطرت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے شیطان نے یہ کیا وَقَاسَمَهُمَا کہ ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ یہ دیکھو میں تم دونوں کا بہت خیر خواہ شیطان نے کشمیں کھا لی بردخمی اللہ فِن نام کی قسم کھائی اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ میں تمہارا خیر خواہوں یا پیار محبت ہی کر لے میں تمہیں شجرت و خلد کی طرف لا رہا ہوں ایسا درخص کے کھانو ایک مرتبے اس کا پھل کبھی بیماری نہ آئے کبھی موت نہ آئے اور کبھی تم جنت سے باہر نہ نکلو تو پہلی دماغ میں تو تھا کہ یار اس درخصے روکا گیا ہے تو کی بات تو ہوگی اور آپ دیکھے تو صحیح ہے کیا مالے گئے دونوں نے کھا لیا اور کھاتے ہی جو پہلا پہلا عمل ہوا اس کو پھر غور سے تنے گا جو پڑے وہ در گئے وہ جو شاہانہ پوشاک تھی وہ غائب ہو گئے ننگ ڈھڑنگ ہو گئے فَتَفِقَا يَخْتَفَانِ يَخْتَفَانِ اِلنْوَالَكِ جنت کے درختوں کے پتے اُٹھا اُٹھا کہ پھر اپنے جسم پہ بانجھنے لگے اپنے سطر کو ڈھاکنے لگے یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو لباس اُتر جاتا ہے اور جہاں جہاں آپ کو لباس اُترا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئے جہاں جہاں لباس اُترا ہوا آپ کو نظر آئے سمجھ لیں کہ جنت سے نکالے ہوئے لوگ اللہ کی نافرمانی جائے جہاں سکرڈ پہنے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ لیں سمجھ لیں کہ کوئی نافرمانی ہو گئے جہاں دُپٹے اُترے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں سمجھ لیں کہ نافرمانی ہو گئے یہ جو اللہ نے دُپٹہ اُتار دیا ہمارا یہ کوئی نافرمانی ہو گئی ہے اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آدم سے ہوا سے جب نافرمانی ہو گئی تو ان کا لباس اُتار دیا گیا تو یہ اللہ کا یہ سزا دینا کہ انسان بے سطر ہو جائے اس کے کپرے اُتر جائیں یہ بہت بہت سزا ہے اور یہ علامت ہے باقی کہ انسان اللہ کی جرس میں ہے اس لیے میں ان دوستوں کو جن کے لباس غیر ساطر ہیں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تم اللہ کی جرس میں ہو بیبیوں سے بہنوں سے جن کے دُپٹے اُتر جائے جن کی ہجاب اُتر جائے ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ تم اللہ کی جرس میں ہو اللہ کی سزا میں ہو فَأَذَلَّهُمَا شَيْطَانِ شَيْطَانِ نے دونوں کو پسلا دیا انہا اس لیے سے جنت سے اس نعمت سے فَأَخْرَجَهُمَا هُمْ دونوں کو نکلوا دیا مِمَّا كَانَا فِي اس میں وہ تھے وَقُلْنَا ہم نے کہا اے بے تُو نیا سے نکل جاؤ اَوٹ بَعْدُكُمْ لِبَاغٍ عُدُو تم میں ایک دوسرے کے دشمن ہو وَلَكُمْ فِي الْرَضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ الْإِلَاحِينَ اور تمہاری لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور کچھ عصی سے یہ وہاں دہنا ہے اب وہ بہاد نکلنے کا حکم تو ہوگی اللہ کی ناراضگی تو آگئی فَتَلَقَا آدَم مِرْرَبِّ آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات چیخ فَتَابَ عَلَيْكُمْ طوبہ کی اللہ نے طوبہ خبول فرمائی اِنَّهُ هُوَتْ تَوَابُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ ہی ہے جو طوبہ خبول کرنے والا ہے بہت ہی لہر بات ہے عزیزانِ گرانی یہاں دو تین باتوں پر دھیان نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرتِ آدم سے غلطی ہو گئی اور غلطی کرنے کے بعد اب وہ اتنا چاند بھی نہیں لے رہے کہ اللہ سے ماں کی مانگیں تو اپنی مرضی سے مانگیں وہ بھی اللہ سے ہی کچھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہماری تو گفتار ساتھ نہیں دے رہی کن الفاظ میں آپ سے معافی مانگیں وہ حفیظ کہتا ہے کہ اس جسے اور برگئی برہمیِ نزازِ دوست اب وہ کریں علاجِ دوست جس کی سمجھنے آتا ہے تو اس در میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی آجلی سے ہماری کسی معافی مانگنے کی ترکیب سے اللہ تعالیٰ اور نعراض ہو جائیں فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَالِمَاتِ معافی مانگنے کیلئے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کچھ کالِمات سیکھے اور معافی مانگنے رَبَّنَا ذَلَمْنَا عَنِكُسَنَا اے ہمارے پردردگار ہم نفسی جانوں کے ظلم کر دیئے وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا اور تُو ذرہمِ معافنہ کرے وَتَرْحَمْنَا اور اگر تُو ہم تے رحمہ فرمائے لَنَا تُوْنَا مِنْ الْخَاسِلِينَ تو ہم برباد ہو جائیں اے یہ الفاظ ہیں ان الفاظ میں معافی مانگیں اے یہ ظلم کیا ہوتا ہے خاطر ایک فَتَقُونَا مِنَ الزَّالِمِينَ لوگوں ظالم ہو جاؤگے جن درخت پر قریب جائے ظلم تین بڑی بڑی چیزوں پر ہوتا ہے ایک تو ظلم ہوتا ہے ظلم کی مانتے ہیں تو وقت اس شاید فی غیر محلے کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے غلط جگہ پر رکھ دینا اس کو ظلم کہتے ہیں تین چیزوں پر ظلم ایک تو اللہ یہ عمر سے اللہ کا حکم ہے اس کو نہیں مانا ایک ان ساری اشیاء پر جن کو آپ نے استعمال کیا اللہ کی نا فرمانی کا اپنی قوت کو اپنے ذہن کو اپنی صلاحیتوں کو یا جن جن چیزوں کو فیفاؤں کو ہاتھوں کو ان پر ظلم ہو گیا اور عیسیٰ خود اپنی ذات میں ظلم ہو گیا کہ اپنی ذات کو عبادت میں اطاعت میں لگانا تھا نا فرمانی پر لگانا تھا فرمانی پر لگانا تھا اللہ نے اپنے 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 سیارت سے کھتے تو یوں اللہ سے معافی مانگی یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات سمائے انہو ہوت تواب الرحیم بے شک وہی ہے یہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور تواب کے مہنی ہوتے ہیں اگر بندے کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو تواب کے مہنی ہوتے ہیں بار بار توبہ کرنے والا توبہ کی کچھ عصق بعد توڑ دی پھر توبہ کر دی پھر کچھ عصق بعد توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر کس کو تواب کر دی اللہ مجالی من التوابین مجالی من المستحرین ایلت مجھے ان لوگوں سے بنا دے جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور پانچ ایس کی اختیار یہاں پہ ایک نظریہ جو کہ ہمیں جندومت میں نظر آتا ہے اور باز اور بیان میں نظر آتا ہے جس کو وہ کرموں کا پھل ہی کہتے ہیں کہ ایک ملک میں ایک گناہ ہو گیا تو اس کا نتیجہ ضرور بھگت نہ پڑے گا اسلام میں ایسی کوشی ہے عیسائیوں میں یہ ہے حضرت عادن سے گناہ ہو گیا اب وہ نسل در نسل چلا رہا ہے چلا رہا ہے چلا رہا ہے وہ گناہ ہے کہ تھملے میں نہیں آتا اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مودار نہیں ہو گئے وہ نسل در نسل چلا رہا ہے اور ایک اللہ کا بیٹا نبودار ہوا اسے آ کے جو جو اس کے پاس آ جائے گا وہ کناہ کو ساف کر گئے کھیلے بھئی جو ایکیس علیہ السلام سے پہلے پیدا ہو کے مرگے بچارے ان سے کیا پچھلو رہنگی ہے ان کو پونٹ پاک کرے گا کتنی بڑی نائنصافی کی بات ہے میں نے کہا کہ مجھے پادری شہبان ملنے آئے میں نے کہا تمہارے خدا بڑا ظالم ہے میں تمہارے خدا کو پتن نہیں کرتا ہوں میرے کوئی میرے ساتھ زیادتی کر لے اور معافی مانگے میں تمہارے خدا ایسا ظالم ہے میرے بابا رو رو کے بھی سارے ہلکان ہو گئے ان کا گناہ ہی معاف نہیں کیا وہ نسل در نسل وہ ہزاروں سالوں تک منتقل ہوتا چلایا پسٹ در پسٹ فیدائشی گناہ ہزار کا لیا چھپٹ آئی گیا فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اس کا گناہ یاد نہیں دلائیں گے کہ تو وہی تو تھا تیرے اتنے گناہ سے میں نے معاف کر دیا تھا ہاں 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 توبہ کر لی ختم ہو گئی بات اللہ تعالیٰ اس کو یاد نہیں دلائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا کسی زمانے میں اور میں نے تجھے معاف کر دیا نہ آپ نے معافی یاد دلائیں گے نہ گناہ یاد دلائیں گے یہ کرموں کا پھل اور یہ تناسک یہ آوازان اور یہ ایک کے بعد پھر آکے نسل کے لیے آ رہی ہیں گناہوں سے لذیہ ہوئی ہاں مایہ سج بار اگر تووہ شکستی بازا 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 ہر آنچے ہستی بازا گر کافر ہو گبر ہو بودھ پرستی بازا تو کافر ہے تو بودھ پرست ہے تو جو کچھ بھی ہے لاؤنہ کی طرف یہ درگہ ماں درگہ نومی جی نے ہماری درگاہ جو ہے یہ ناومیدی کی درگاہ نہیں ہے سد بار اگر توبہ شکستی آتا تو یہ سوق مرتبی توبہ توڑی ہے پھر بھی آ جا لوٹا تو یہ فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان اگر گناہ کر بیتے تو اب اس کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے سمائے توبہ خطروالہ کھلا اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو پاک فرما دیکھیں یہاں ایک بات اور کہنے کی ہے کہ حضرت آدم نے خطا کی اور مدلیش نے ہی خطا کی مگر دونوں کی خطاؤں میں دو بنیادی فرق ہیں حضرت آدم کی خطا حضرت آدم کا گناہ زور کے ارادتی رہی سے ہے اور جہاں احساس ہوا پیار اللہ ہمارا کمزور تھا اللہ تو نہیں درنا کہ یہ چاہیے کیا کرتی ہے یار ہم نے ہو 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 تو بڑی مصیبت ہو گئی تو اپنے آپ کو ملامت ندامت اللہ سے شرمند کی توبہ استغفار اور ایک گناہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد میں زوفِ ارادہ نہیں بلکہ حسد اور تکبر ہو آنا خیرم مل ہو میں تو اس سے بہتر ہوں یہ کیا چیز ہے میرے مقابلے میں خلقتنی من نارم و خلقتنی من تین مجھے تُنہیں آرکھ سے پیدا کیا اس کو تُنہیں متی سے پیدا کیا اب اس کو تُمجھ سے فضیل ہوتے رہا ہے یہ کیا چیز ہوتا میرے مقابلے میں یہ حسد ہے یہ تکبر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پستاٹا نہیں ہے اس کو ندامت نہیں ہوتی ہے متکبر میں فلتفے گھڑتا ہے دلائل دیتا ہے کہ میں نے جو بس کیا وہ تھی تھا اور اس قدر بدتمیزی کر لیا کہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو نے مجھے فتنے میں ڈالا ہے سارا انجام اللہ پہ ڈال دیا اپنی کمینگی اپنے حسد اپنے تکبر کا سارا انجام اٹھا خود اللہ پہ ڈال دیتا ہے میں بدلوں گا تو اسے تو نہیں لے سکتا تیرے لادل آدم سے لوں گا اس کو میں مزے چکھاؤں گا میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں اس میں حملہ آور ہو جاؤں گا اور تو دیکھ لیں نا کہ یہ تیرے شکر گزار نہیں نکلے گا انہیں تو قیامت تک کیلئے ذرا محلت ہو دے میں سنگاتا ہوں اس کو دا میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں یہ ایک ذہنیت ہے یہ شیطنت ہے غلطی آدم سے بھی ہوئی معافی مانسے ربناہ سلمناہ شیطان سے ہوئی اکڑ گیا اس لیے کہ آدم کی غلطی زوفِ ارادہ کی وجہ سے تھی اور شیطان کی غلطی زوفِ ارادہ کی وجہ سے نہیں تھی حسن تشبر کی وجہ سے تھی اللہ بتو من ہا جمیعہ اللہ نے اسے معاف کر دیا بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے وہی مہربان ہے یہ اینہو ہوا کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے یہ کسی پادری کا کسی پیرسائی کا حق نہیں ہے کہ وہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جنتوں کے سیڈیڈی کےٹ دیتا تھے رہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے تو سیدہ وہاں پہنچا رہا ہے میں اینہو ہوا پس وہی ایک ذات ہے جو طواب ہے رہیم ہے یہ کسی پادری کی ہاں جا کے کنفیشنز کر لینا اپنے گناہوں کی اور اس سے معافی لے لینا اور اس سے سیڈیفائی کروا لینا کہ اب ہم فیر جنت کو جا رہے ہیں یہ نہیں چلے گا یہ کام صرف اللہ کا ہے یہ کسی نبی کا کسی ولی کا کسی انسان کا کام نہیں ہے مابی ہو گئی کل نہ تو ہم نے کہا احبتو منہ جمعیہ اپنے سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدَنَا جو بھی میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا جس نے میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا معلوم یہ ہوا کہ پہلی مرد میں جب کہا احبتو آنٹ تو وہ غصے کے آدم نہ تھا جب وہ درقے قریب سے لے گئے پھل کھا لیا تو کہا کہ نکلو تو وہ تو تھا غصے کے آدم اور یہ سنتے ہی حضرت آدم معافیہ مانگنے لگے معافیہ ہو گئی تو اب جو کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں سے سارے کے سارے دنیا میں چلے جاؤں اب یہ غصے کے آدم میں نہیں اب یہ پیار کیا تھا اب یہ اپوائنٹمنٹ آرڈر ہے اب خلیطہ بنا کے اب باقہ جا اپوائنٹمنٹ کر کے بھیجا جا اب دنیا نے آنا بطور سزا کے نہیں رہا اب یہاں آنا جو ہے وہ ڈیوٹی پہ ہے وہ اب خلافت کا کام ہے اور دیکھیں لفظ خلیفہ نہیں کہا یہاں کہا ایک جیسے خلائف کہا کہ تم سب کو ہم نے خلیفہ بنایا ہوا ہے انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے نائب ہے اور نائب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہو آقا کا جو حکم ہو اس کو فوری دعوتے سمجھے اور اس کو ایک جیسیٹو کر دے اس پہ عمل کرے عمل کروا دے یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے جیسے ایک کنگ کا واشرائے ہوتا ہے خلیفہ واشرائے ہوتا ہے تو اب فرمایا کہ تم سارے کے ساتھ اب یہاں سے چلے جاؤ اور دیکھو میری طرح سے تمہیں آرڈر آتے رہیں گے تعلیمات آتی رہی گی جس نے میری تعلیمات پر عمل کیا تو دو چیزوں سے محفوظ رہے گا ایک خوف سے ایک خواب عزیزانِ قرآنِ قرآنِ مجید کی آیات میں اعجاز ہے ایک بات کہہ دی جاتی ہے ہم اس پر غور نہیں کرتے اس دنیا میں سوائے خوف اور غم کے تیسرا کانٹا ہے ہی نہیں دو ہی کانٹے ہیں کسی نعمت کے چھن جانے کا خطرہ کسی نقصان کے ہونے سے پہلے خوف ہو جانے کے بعد ہم پہلے دھرکہ لوگا رہتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے یہ کیا ہے یہ خوف ہے ہو گیا تو غم ہے یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں تمہیں اگر میری تعلیمات کے عمل کرو گے تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ان پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا کسی کا کوئی غم نہیں ہوگا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سارے تصورات جو ہیں کہ انسان دنیا میں پیدائشی گناہگار کے طور پر آیا ہے یا سزا بغتمے کے لیے آیا ہے یا وہ کسی چاہل شاہدے کے حضیعہ کے آدم نے تھا کے دانہ گندوں برشت میں اپنی تو کیا ہماری بھی مٹی خراب کی چاہلانا باتیں ہیں حضیعہ ان کو دی جانے لگی تھی نافی مانگ لیے معاف کر دیا معاف کرنے کے بعد بیجا اور کس طرح سے بیجا جیسے کہا تھا یہ جائلون پر لفظ خلیط ہو ہمارے کے میری ہدایات پہ بہت پہ اب تمہیں بطور خلیفہ کے آتی رہیں گی ان ہدایات پہ عمل کرنا نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَضَّبُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَضَّبُوا وَالْجُطْلَایا لِآیَاتِنَا ہماری آیات کو اُلَائِ اَصْحَابُ الْنَارِ یہ لوگ بوزخ میں جانے والے ہیں ہم تھی ہا خالی دون وہ اس میں رہیں گے یا بنی اسرائیل اب خطاب جو ہے بنی اسرائیل شروع گیا شیطان کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے اس تصویر میں اس آئینے میں ان کو اپنی شکل دکھائی جائے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انسکرو نعمتی میری نعمت کو یاد کرو اللیتی انعمتو علیکم جو میں نے تم پہ انعام فرمایا وَعَوْفُوا بِعَهْدِ میرے دیئے ہوئے عہد کو پورا کرو خوف بِعَهْدِكُم میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں وَإِيَّا يَفَرْحَبُون اور شک مجھی سے درو وَآمِنُوا اور ایمان میں آؤ بِمَا أَنزَلْتُ وَمَنِنَا زِلْتِيَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاكُم وہ کلام وہ قرآن جو تشدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرِمْ بِ اور اس کے پہلے کافر تم ہی نہ بن جاؤ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَایَاتِ فَمَنًا قَلِیرًا اور میری آیات کو چھوڑی پونجی کے عبض بیش نہ دھانو وَعِيَا يَفَتَّقُونُ اور صرف میرا تقوی اختیار کرو حسیٰ جانگرانی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی شرائیل پہ محمتوں کی حد کر دی چار ہزار سال تک ایک خاندان میں مستقل نبوت چلی آرہا ہے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جلوت نبوت ہی ہے چار ہزار سال تک اور کئی جگہوں پہ ان کو نشانِ عبرت بھی بنایا میں میری نعمتوں پہ یاد کرو اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے اللہ نے ایک ایک نعمت گنوائی ہے دن کے ایک ایک جرم کو بھی گنوائیا ہے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اس کی وجہ سے ہم نے تمہیں ذریل کیا ہوا ہے اور تم آیا دیکھو میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور وہ عہد یہ توریت کے اندر موجود ہے کہ میں حضرت موسیٰ جیسا ہی ایک اور نبی بھیجوں گا اس کی یہ یہ صفات ہوں گی وہ اس پہ ایمان لانا ایک نگل فرمایا وہ آئے گا فاران کی چوٹی پہ دس ہزار مقدس انسانوں کا لشکت لے گئے اور اللہ کے اندھر کو بتوں سے پاک کر لے گا اور ایسے ایمان لانا اور دیکھو جب وہ آئے گا تو جزیروں سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے سمندروں سے میناروں سے اللہ کی کبریائی کے نغمیں بلند ہونے لگ جائیں گے اس پہ ایمان لانا اور دیکھو جب وہ آئے گا تو پوری دنیا کو انصاف سے اور رحم و محبت سے بھر دے گا یعنی اہد اللہ نے ان سے دیا اور توریت میں خودوں کی کھلی کھلی صفات بیان کر دی اور ایک ایک صفت کہ وہ پوری ہوئی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صرف اس وقت اور مو سے کہا کہ ہے تو بھر دیکھو اگر اپنا نہیں بھر دیکھو بنی اسرائیل سے نہیں آیا بنی اسماعیل سے نہیں مانے گی نہیں ہے وہی ایک جو فرما ہے کہ یوں پہچان کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جیسے تمہیں یارتونہ ابناہوں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں انکار کر دی فمائے میرے ساتھ کیے ہوئے اہد کو نہ توڑو یہ اہد تم نے کیا ہوا ہے کہ اللہ کا رسول آئے گا تم مانو گے اور میں نے تمہارے ساتھ اہد کیا ہوا ہے کہ میں تمہاری نعمتیں بہال لکھوں گا تمہاری سیادت بہال لکھوں گا تم اپنے اہد کو پورا کرو میں اپنے اہد کو پورا کروں گا اور دیکھو صرف میرا تقوی اختیار کرو صرف مجھ سے ڈرو اور میں جو پیغام لے کے آیا ہے میرا رسول جو کتاب لے کے آیا ہے وہ اسی چیز پر تو تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے تمہارے ہاں دوریت میں لکھی ہوئی ہے توریت کا انکار کرنے والی تو اس میں کوئی چیز نہیں وہ تو توریت کا اور انجیل کا ایک تسلسل ہے اسی کی تصدیق ہے اور اسی تسلسل کے اندر تمہیں شامل ہو جانا چاہیے تم انکار کر رہے ہو اور پہلے پہلے کاپر تمہیں بن رہے ہو اور دیکھو حق اور باطل کو گھڑ مت نہ کرو ملاو نہیں ان میں التباس نہ کرو اور حق کو جان بودھ کے سپاؤ نہیں تمہیں پتا ہے اچھی طرح سے تم سپا رہے وَأَقِيمُ السَّلَا اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤ اور نماز خائم کر دو وَآَتُ الزَّقَاط اور زکاة ادا کرو وَرْقَعُوا مَارْرَا كَعِينَ اور یہ رکوع کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے تم بھی جھکنے والے بن جاؤ عزیزانِ گرانی نماز خائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے میں پہلے تشریف کر سکا ہوں نماز پڑھنا اور چیز ہے نماز خائم کرنا اور چیز ہے خائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایسے حالات پیدا کرنا ایسے نظام پیدا کرنا جس میں کہ نماز بطور ایک نماز سسٹم کے ایک نظام کے قائم ہو جائے اور نماز کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائے مثلا ہر شخص ایسی نماز پڑھنے پہ لگ جائے نماز سے جو مطلب وہ پورا ہو انہا صلاح تنہا علیہ وحشاب المنکر نماز ہر رہی سے ہر پورے کام سے روک لیتی ایسا نظام ہو ایسا نہیں ہے کہ پیچ ورک ہو کونے ہو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہو ایک شخص ایسا نماز پڑھا ہے ایک ایسا نماز پڑھا ہے اس کی دیڑھ ایس کی مسجد الگ ہے اس کی دیڑھ ایس کی مسجد الگ ہے اور دونوں کے لاؤس پر جو ہے آپ اس میں دستو گریبہ ہیں یہ نماز قائم نہیں ہو رہی یہ تو دنگا قائم ہو رہا ہے میں نماز قائم کروں یہ ایک نظام ہو کوارڈینیٹنگ اس میں غبات ہو آپ اس کا ربت ہو یہ سارے ملک کی ایک قوت بنے ایسا نہیں کہ آپ اس میں دستو گریبہ مانو نماز کو قائم کرو وعات وزکاة وزکاة کو دو عزیزانِ گرامی اگر آپ غور فرمائیں تو حقوق اللہ میں جو شئے سب سے اہم ہے وہ نماز ہے اور حقوق العباد میں جو شئے سب سے اہم ہے وہ زکاة ہے احکامِ شرعی میں حقوق اللہ کا منبع و مصدر نماز ہے اور حقوق العباد سے مطالق احکامِ شرعی میں حقوق اللہ سے مطالق احکامِ شرعی کا مصدر و منبر زکاة ہے دونوں کا اکٹھے ذکر فرما لیے اور دونوں اکٹھے چلتی ہیں نماز سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت تعدہ ہوتی ہے اللہ کی رحمانیت رہیمیت مناکس ہوتی ہے اے اس مام تک کسی کیفیت جی چاہتا ہے آدمی احسار کریں شفقت محبت سے پیش آئے اللہ کی محبت اللہ سے مخلوق کی محبت تعدہ کر دیتی ہے پھر وہ دوسروں کی خدمت جب کوئی موقع دھونتا ہے اب دیکھتا ہے ساتھ میں جو نمازی کھڑے ہوئے ہیں کوئی اس میں غریب نظر آتا ہے کوئی بھوکا پیاسہ نظر آتا ہے کوئی بیمار کوئی غمجیل نظر آتا ہے اب کسی کا غم بور کر رہا ہے کسی کی بیماری کے لئے دوائی لے رہا ہے کوئی غائل ہے ہسپتال میں داخل ہے اس کو دوائی مہتا رہا ہے کوئی بریشان ہار نظر آتا ہے اس کی مالی مدد کر رہا ہے اب یہ نماز کے ساتھ اس ساتھ زکاة کا دور سل پڑتا ہے یہاں ایک بلیاری فرق ہے حضور اکرام سسم کی بیشت سے پہلے بھی زکاة دی جاتی تھی یہود زکاة دیتے سے لیکن زکاة کا اصل مسرف علماء اور قاہن حضرات جو تھے اور ساری کی ساری زکاة جو ہے وہ کدھ پی جاتے تھے اور عام فقراء اور مساکین اور اہل حاجت لوگوں تک زکاة میں ہی پہنچ جاتی تھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی پہلے کام یہ کیا کہ زکاة میں اپنے خاندان اور اپنی نسل کو درمیان سے ہٹا دی کہ اندود زکاة لا ہوئی نہیں ہوتی اور زکاة کی جو مداد مقرد کر دی آٹھ ہیڈ آف اکاؤنٹ سے دے دیئے اس میں کہیں علماء اور قاہین اور مولی صاحبان اور پیر صاحبان کا کوئی ذکر دیں مستحقین کا ذکر کر دی ہے اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَّاكِينَ وَالْعَامَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَسْتِ آٹھ ہیڈ آف ایک آون بتا دیئے کہ ان کے لئے بس زکاة لا ہوگی اور کہیں پہ نہیں ہوگی اور اس نے اپنے خاندان کو اور صادرات کو تو بالکل ہی نکال دیا کہ صدقہ بھی اور زکاة بھی ان پہ جائز ہی نہیں تھا تاکہ وہ جو یہود کے زمانے میں جو وطیرہ چلا آ رہا تھا کہ مولی صاحبان اور پیر صاحبان اور سید صاحبان وہ سارے کے سارے اور نبی کا کنبہ جو تھا وہ سارے کے سارے ذکراتوں ہی کی جاتے تھے یہ نہیں چلے گا وَالْمَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَالْمَتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَاب اور تم اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو اَفَلَا تَعْخِلُونَ اَقْل سے کام نہیں لیتے ہو عزیزہ نے گرامی اس قسم کی اور آیات دی ہیں پرانی مجید میں جن سے بعض دفع غلط نفوم لے دیا جاتا ہے سورة صرف کی آیت ہے لِمَتَقُولُوا نَمَا لَا تَفْفَانُوَ مُکیسِ کیوں ہو جو کرتے کیوں کرتے نہیں تَبُرَ مَقْتَنِ عَنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْفَانُو اللہ کے نفسی کی بہت بڑی بات ہے ناپس نزیدی کی بات ہے کہ تم ایک بات کہو اور اس کے عمل نہ کرو یہاں سے جس بات کی تاقیب کیا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہنے والا اپنی بات سے عمل بھی کرے تو وائل صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے کیے ہوئے بات پر عمل کریں مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائر خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق یہ کہی جا رہی ہے یہ بات یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم جنیز بغدادی نہ بنو جب تک شیخ عبدالقادر جلانی نہ بنو جب تک تم ابو حنیفہ نہ بنو اس وقت تبلیغ نہ کرو یہ نہیں کہا جا رہا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ جب میں ٹھیک سے برعمل بن جاؤں گا پورا قرآن و سنت میں عمل کرنے والا بن جاؤں گا اور تو پھر تبلیغ شروع کروں گا تو کہیں گے کہ تو کوئی بھی تبلیغ نہیں کرے گا اس لیے کہ ہر اللہ والا جو ہے وہ کبھی اپنے آپ کو کامل پر سمجھے گا نہیں ایسی سٹیج تو کسی میں بھی نہیں آئے گی جب وہ یہ سنجھے کہ میں اب مت ٹھیک ہو گیا ہوں کامل ہو گیا ہوں قرآن و سنت کو سمجھنے میں بھی اس پہ عمل کرنے میں بھی اب میں تبلیغ عمل شروع کرتا ہوں میں ایسی سٹیج تو کبھی نہیں آئے گی تو تبلیغ کوئی نہیں کر پائے گا یہاں پہ آپ کو نہیں دلچسپ واقعہ سناوں باولپور ہائی کورٹ کے شیخ سیمیر عبدالجمیل صاحب ہماری ہمسایہ بہت نیک آدمی تھے چولہ سال مدینہ منغورہ میں مقیم رہے بلکل روزہ اقترس کے سائے میں اور وہ نہیں وفات پائی جنت الوقیمت دفن ہو گیا ان کے شیخ خلد مرنہ بدر عالم میرٹی صاحب میں انہیں قط لکھا مدینہ منغورہ میں منتفل ہو جائے تو ہی عبدالجمیل صاحب نے جج صاحب نے یہ جواب دیا کہ میں مدینہ منغورہ میں رہنے کے قابل نہیں ہوں تو ورنم بدر عالم صاحب نے جواب آیا کہ جس دن تم اپنے آپ کو مدینہ کی قابل سمجھ لو ان سے مدانہ جس دن اپنے آپ کو مدینہ کی قابل سمجھ لو بس اس دن مت آنا اس لیے کہ وہ تمہاری تباہی کا دل ہوگا ناقابل ہونے کے باوجود ناکارہ ہونے کے باوجود اس کی راہ میں دکک تو کھانے ہیں گرتے پڑھتے چلنا تو اسی کی راہ میں ہے اس لیے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ عالم کو بے عمل نہیں ہونا چاہے مبلغ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جس میں عمل کی کوتاہی ہے وہ تبلیغی نہ کرے یہ نہیں اگر یہ کہ ہم نے مان لیا تو پھر بڑی مشکل پیش آ جائے گی پھر بہت مشکل پیش آ جائے گی پھر کوئی شخص میں تبلیغ نہیں کر سکے گی ورنہ اشفیتھانی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی وہ کہتے ہیں کہ میں جس موضوع پہ کبھی محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں یہ کمزوری ہے مجھے جب کسی اپنی کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے تو اس موضوع پہ پھر میں قرآن آیات قرآنی آیات اور احادیث اکرٹھی کر کے اسی پہ میں واضح جہ دیتا ہوں اور دل ہی دل میں خود شرمندہ ہوتا ہوں اس سے مجھے پائدہ ہو جاتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ سے روکا جا رہا ہے بلکہ جس کی سے روکا جا رہا ہے وہ بے عملی ہے وَالتَّعِنُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلَا اور مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينِ اور اس نصیت پہ عمل کرنا بہت بوزل بہت مشکل کام ہے ہاں سوائے ان لوگوں کے جو خاشعین ہیں اللہ کے حضور پستی فروتنی آجزی افتیار کرنے والے عزیزانِ غرامی یہاں ہم تھوڑی زیر غور کریں گے بات یہ ہے کہ پہلے تو حکم دیا نماز کا اور زکاة کا اور یہ کہ یہ میرے رکوع کرنے والے بندے ہیں ان میں شامل ہو جاؤ نماز اور زکاة اس سے آپ دیکھیں کہ استعمائی نماز پڑھنے سے نماز خائم کرنے سے اور پھر آپس کی نگہداشت سے ایک دوسرے کی مدد کرنے سے زکاة دینے سے ایک سوسائیٹی وجود میں آتی ہے پیار بھئی سوسائیٹی وجود میں آتی ہے پھر اس پیار بھئی سوسائیٹی کو اکٹھا کر کے مربوط کر کے اس کو ایک زوردار جماعت طاقتور جماعت بنا کے پورے عظم اور حوصلے کے ساتھ جہاد کا اور تملیق کا کام کرنا اس کے لئے صبر کی ضرورت ہے اور یہ صبر جو ہے فرمایا کہ اصل بابدین کی بنیاد یہی بنیادی ہے اس کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد حاصل کرو ایک جفنہ وَسْفِرْتِ مَا سَبْرُوْكَ اِلَّا بِاللَّهُ دکھ جاؤ ثابت قدمی اختیار کرو اور تمہاری ثابت قدمی تو اللہ کے توفیق سے ہی ہوگی یہ عظم کی پختگی ہے جو ایک جماعت کے اندر جماعت کے افراد کے اندر اس کی تیادت کے اندر آ جاتی ہے یہ صبر اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا سے چومکھے لڑائی لڑ لیتے ہیں دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی تجھے چوتی سی جماعت حضورت میں آئی اور اس جماعت میں پوری دنیا کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپاکت ہی ہے دو سکتی سپر پاورز ہیں ایران ہے روما ہے وہ تحلیل ہو گئی قدم ہو گئی عربوں کا ایک قبائلی نظام ہے ایک لوٹ مار کا نظام ہے غلامی کا نظام ہے اس کی جگہ ایک صحیح عادلانہ نظام آ گیا یہ کیا تھا ایک چھوٹی سی جماعت لیکن اللہ نے ان کو صبر عطا فرمایا اور اس صبر کو مضبوط سے مضبوط تر جو چیز کرتی ہے وہ نماز ہے جہاں ذاتی مشکلات ذاتی کمزوریاں آتی ہیں وہاں اللہ کی مدد مانگتے ہیں تو یہ صبر یہ عظم یہ پختگی اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اب دیکھئے میں پھر ایک کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے آیتیں مشتقل موجودہ ہیں اب صبر کے تین مقامات بیان کیے قرآن مجید وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالْضَرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ صبر کرنا والے لوگ ہوتے ہیں یہ غربت میں بیماری میں اور جنگ کے عالم میں غربت بیماری جہاد چوتھی جگہ مجھے بتائیے جہاں صبر ہوگا یہ ہوتا ہے موجودہ بائی بیو باقی یہ چلے جارے کہ اتنی جانے تین محل بتا گئے کہ یہ تین جگہیں ہیں جہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا بائسہ دنگ دستی غربہ بیماری وَحِينَ الْبَأْسِ دشمن چرحایا ہے مقابلے محترم فاغلہ نہیں ہیں جنگ کے میدان یہ ہفمائے پختگی وَالصَّبْرِ سِقَامْتُو ثابت قدمی يَا أَيُّ الَّذِينَ آمُنُصْبِرُوا وَالصَّابِرُوا وَرَابِطُو وَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے اہلِ ایمان ثابت قدم رہو ایک دوسرے کو ثابت قدمی سکھاو رابِطُو آپ اس میں ربط قائم کر لو وَتَّقُوا اور ہر حال میں اللہ سے تقویٰ اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اس میں جس چیز کی طرف بار بار بھیان دلائے جا رہا ہے وہ نماز ہے کہ صبر اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک تم نماز میں پختانی ہوگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ اپنے دینداری کا کوئی پائمانہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کو دیکھ لیں جتنی جتنی تمہاری نمازیں باقاعدہ اور جتنی جتنی نمازیں تمہاری حقین ہوں گی اتنا ہی تمہارا دین جواب اختہ ہوگا اتنا اتنا تمہیں صبر اور ثابت قدمی آتی چلی جائے گی تو فرمایا دو چیزوں سے تم مدد مانگو ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرًا یہ نماز پڑھنا یا نماز اور صبر دونوں کو اختیار کرنا بڑا بوجل کام اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ہا مگر وہ لوگ جو کہ خاشعین ہوں خشو اختیار کرنے والے ہیں خشو کے محلی ہیں کہ اللہ کی حضور آدمی فروتنی اختیار کرے پستی اختیار کرے عجز و نیاز اختیار کرے ہر قسم کے غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائے اور خشو این کی جو تاریخ بیان فرمائی ہے اس کا بجواب ہی نہیں ہے فرمایا یہ آجزی یہ ہمیلیٹی یہ عجز و نیاز یہ فروتنی یہ اللہ کی محبت کیسے آئے دی تو خشو این کی تاریخ کر دی اللذی نا یہ وہ لوگ ہیں یَذُنُّونَ جو اس دھن میں لگے رہتے ہیں اس دھیان میں لگے رہتے ہیں اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِنْ کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں ان کی ساری دھن یہی ہوتی ہے سارا دھیان یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَابِعُونَ اور یہ کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اس دھن میں لگے رہتے ہیں اب یہ کی لفظ آیا ہے ذن کا اس سے باز لوگ کو یہ غلط سینی یہ ہوئی ہے کہ ذن سے مراقصف غمان ہے ایسا نہیں ہے عربی غمان میں ذن جو ہے وہ دھن کے معنوں میں بھی آتا ہے دھیان کے معنوں میں یقین کے معنوں میں بھی آتا ہے دیکھیں شاعر کہتا ہے غریب انسما کہتا ہے فَقُلْتُ لَهِمْ ذَنُّو بِأَلْفَي مُدَجَّجٍ سُرَاتُهُمْ فِي الْفَارِسِي الْمُسَرَّدِي میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا اس بات کی طرف دھیان دو ذن نو اس کا خیال کرو دھیان دو اس بات کی طرف اور اس کا یقین کرو یہاں زن جو ہے یقین اور دھیان دونوں معنوں میں آرہا گبان کے معنوں میں آئے گا تو شیر غلط ہو جائے گا بے معنی ہو جائے گا اس بات کا یقین کرو اس کی طرف دھیان دو بِأَلْفَي مُدَجَّجٍ کہ تم پہ حملہ کرنے والے دو ہزار سلاح پوشتلے آ رہے ہیں سُرَاتُهُمْ فِي الْفَارِسِي الْمُسَرَّدِي اور ان کے سردار باریک کڑیوں کی ذرہیں پہنے ہوئے ہیں وہ اپنی قوم کا مرسیہ بیان کر رہا ہے تو میں ان کو بتاتا رہا ہوں یہ دو ہزار سپاہ کا لشکر آ رہا ہے یہ مسلح ہے کسی میں میری بات نہیں مانی اور ابھی رہتے ہیں سکست خواہ گئے ہیں اتنا نقصان کر لیا ہے جن یہاں یقین کے معنوں میں اور دھیان کے معنوں میں ہے تو سنمایا کہ الَّذِينَ يَذُنُّونَ وہ لوگ جو اس دھن میں لگے رہتے ہیں اس دھیان میں لگے رہتے ہیں ان کی ہر وقت کی سوچ اور چلتہ یہی ہوتی ہے اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّ ہیں کہ وہ اپنے پلوردگار سے ملنے والے ہیں عزیزانِ گرامی یہ بات پرانے مزید میں بے شمار مرتبے آئی ہے کہ انسان کی سوچ اس کی فکر اس کا ہر وقت کا دھیان اس کی دھن کیا ہونی چاہیے تمہارے ہوئے یہ ہے آپ چل رہے ہیں جاتے جاتے آپ کا پاؤں رپٹ گیا آپ گر گئے چوٹ آگئی کوئی نقصان ہو گیا موت فوت آپ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور اللہ کی طرف لوگ کی جا رہے ہیں اس سے ملنے والے ہیں آپ گاڑی پر سفر کرتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سبحان الَّذِي سَخَّرَ لَنَا حَلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِمِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ ہم تو لوٹ کے اپنے پروردگار کی طرف جا رہے ہیں یہ کراچی اور یہ اسلام آباد کے سفر تو بہت عارضی چیز ہے اصل سفر تو اللہ کی طرف ہے ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب آخری لمحہ ایک اللہ کے بندے کا آئے گا اللہ کے محبوب بندے گا تو اس کو یہ آواز آئے گی اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ کہ تو اللہ سے راضی ہے اللہ تک سے راضی ہے وَدْخُلِی سِعْبَادِ وَدْخُلِی جَنَّتِ میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا مسلسل یہی دھیان وقت برنف سکت شورہ کاف میں پڑھتے ہیں وَسْبِرْنَفْسَكَمَا اللَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهَمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ يُرِيدُونَ وَجْحَهُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دل لگا کے ان لوگوں میں بیٹھئے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْحَهُ اس کے مکڑے کے طرف گار ہیں اس کے ملنا چاہتے ہیں اس کے دیدار چاہتے ہیں شورہ کاف کے آخر میں پروردگار سے ملاقات کا امید وارد ہو فَالْيَعْمَلْ عَمَلَ النصَّالِحَ پھر اس کو لیکھ عامال کرنے چاہیے وَلَا يُشْرِقْ مِنَ عَبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدْ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں سہرانا چاہیے اے جی فرمائے وَجُوهِيو مَا اِزِن نَاظِرَةِ اِلَىٰ رَبِّحَا نَاظِرَةِ اُس دن چہرے ترو تازہ ہوں گے شگفتہ کھلے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف بیش رہے ہوں ایک دن فما یا ایوہ الانسان اے انسان اِنَّا فَقَادِحَمْ اِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحَن فَمُلَاقِنِكُ تو تقلیفیں اُٹھا اُٹھا کے مشقتیں جیل جیل کے آگے کو بڑھ رہا ہے اپنے پروردگار کی طرف تیری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی تو اصل کی جو ہے جس کا دھیان لہنا چاہیے وہ اللہ سے ملاقات کا اُس کے قرب کا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا میری اللہ کے حضور پیشی ہوگی ملاقات ہوگی قرب ہوگا دیدار ہوگی اور میں آپ سے ایک سروں خشو حاصل کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جو قرآنیں بیان کرتی اس دن میں لگ جائیں اور ہر کام اسی ملیت سے کریں کہ یہ کام کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں یہ کام کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں اللہ کے سامنے پیش ہونا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے در گیا اُس گھڑی سے اُس کے لیے ایک نہیں دو دو جنتیں ہیں تو فرمایا جو اس دھن میں لگ جائیں کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے اُس کی ملاقات کا اُس کے دیدار کا اُس کے قرب کا شوق اگر مجدد الفستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیوں کو ڈانٹ سے بہو کہ دیکھو بڑھ کے نہ مارا قرب یہ نہ کہا کرو ہمیں جنت نہیں چاہیے جنت اللہ سے مانگا کرو کہ وہی اُس کے ملنے کی جگہ ہے دو دخمہ نہیں ملے گا اُس کی جو اپوائنمنٹ کی پلیس ہے پلیس اپوائنمنٹ جو ہے ملنے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے مانگا کرو اللہ سے جنت مانگا کرو اُس کا دیدار اُس کا قرب اُس کی ملاقات مانگا کرو تو فرمایا کہ یہ نصیحت صبر اور صلاح کی اس میں عمل کرنا بہت مشکل ہے ہاں اُن لوگوں کے لیے آسان ہے جو اِس دھن میں لگے رہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کی طرف لوت کے جانا ہے وَاَخُدَا وَنَا لِلْحَمْدِ اللَّهِ حَدِرْ عَلَمِينَ السلام وَسْسَلَامُ عَلَى رَسُولِ الْقَرِيمِ یہاں میں ایک بات ارز کر دوں اس میں حضرت شاہ غلی اللہ جہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے اللہ سے قرب اور ملاقات کی یہ ایک مراقبہ ہوتا ہے لقاق ہمیں اللہ سے ملنے والا ہوں اور انسان جی ہی جی میں تصور کرتا رہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں اور یہ کہ میں اللہ سے بندہ ہوں وہ مثال دیتے ہیں کہ عورتیں پانی بھر کے گھرے سر پہ رکھ کے میلوں پیزل چل کے گھر کو جاتی ہیں ان کے سر پہ گھرہ ہوتا ہے اور ہاتھ سوڑے بڑے آرام سے چلی جا رہی ہوتی ہیں وہ چلائی بھی چلتی ہیں وہ ترائی بھی اترتی ہیں وہ آسین اپنے شہیوں کے ساتھ سینکے بھی لگاتی ہیں اور دکھڑے بھی سناتی ہیں اور سسکیاں بھی لیتی ہیں لیکن یہ تصور اور یہ دھیان ان کے دماغ میں رہتا ہے کہ ہمارے سر پہ پانی کا گھڑا ہے نہیں گرنا جائے چلائی چلتے ہوئے بھی پورا جسم کا جاویہ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ گھڑا گرتا نہیں ہے اترائی اترتے ہوئے بھی پورا جسم ایسا طرح سے سکیر کے بنا لیتی ہیں کہ وہ گھڑا جو ہے سر سے گرتا نہیں ہے اور اسی طرح سے وہ سسکیاں بھی نفی طلی ہوتی ہیں اور کہے کہے بھی نفی طلی ہوتے ہیں یہ دھیان ارد وقت رہتا ہے کہ سر پہ گھڑا ہے یہ بات جو ہے شاعتہ کہتے ہیں ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ اس کا آخہ اس کا ولی اس کا دور پر اس کا سائن ہے اور اسی کی اسی کی محبت ہی اس کا سب کچھ ہے وہی اس کا مقصود مقصود ہے وہی اس کا گول ہے اسی کی طرف اس کو بڑھنا ہے یہ اگر دھیان اور یہ دھن اس کے دماغ میں لگ جائے تو پھر وہ خاشیائین میں سے اور جاتی بن جاتا ہے واقر دعوان الحمدللہ اچھا 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 جناب بات یہ ہے یہ ایک اہم بات ہم نے یاد آگئی یاد دلا گئی آپ نے شکستہ حضرات ماشاءاللہ اہلِ علم ہیں ایک تقییف کریں ہمیں چند حضرات کی ضرورت ہے جو آڈیو کیشف کو تہری شکل دے سکیں لکھ سکیں یہ تو ایسے حضرات ہوں گے جو میں سے ایسے لیے لیول کے دوست ہوں گے تالیو علم ہوئے اور چند حضرات ہمیں اہلِ علم بھی چاہیئے خاص طور پر اردو جبان کے ماہت کو پیشتہ ہے جو اس لکھی ہوئی عبارت کو صحیح شکل دے سکیں اب صحیح بات یہ ہے کہ میرا کام اتنا پھیل گیا ہے اور میری اس اکرمز سرم کی پچیس کے سری چھوٹی موٹی کتابیں جو ہیں وہ وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان سب کو میں دیکھ سکتے میں چاہتا ہوں کہ جو نظر ڈالوں آخری نظر ڈالوں فائنل شیپ میں اور اس کی تحریر اور اس کی تصریحی اور ایڈیٹنگ کچھ اور حضرات کر دیں تو یہ میرے کیسر کا اور لیکشر کا تو بہت سلطلہ ہے کیونہ تقریباً پچیس سال سے چلا رہا ہے وہ سارے پڑھے ہوئے ہیں میں سے بہت کم لکھے گئے ہیں تو کچھ حضرات میں چاہتے ہوں اپنے آپ کو اس لسلطلے میں اپنے نام دے دیں اور اس لسلطلے میں ہم ان کی خدمت کریں یعنی جو بھی مارکت ریل ہے جیسا اردو زبان افسی ہے قرآن وزنہ سے بھی واقع وہ پھر اس کی جو لکھی میری عبارت سیدھا کر دیں اس کی ایڈیٹنگ کر دیں اس کے لئے ہمیں کچھ حضرات چاہیں اس کے لئے خواہش من حضرات جو ہیں وہ ریج کو اپنا قریب اللہ شاہب کو نام درس کروا دیں ہم ان سے مل کے انشاءاللہ اپوائنمنٹ کرتے بلکہ ان سے اگر ملاقات بھی ہو جائے تو میں اسے آج بھی ملاقات بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم بیٹھ آئیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کام ہم باقی طور پر شوک کریں نام بھی دیں ہم تھوڑی تشریف بھی رکھیں ہم اللہ موفقنا لما تحب وتروه من الفول والعمل والنیت والہد اللہ موفقنا لما تحب وتروه من القول والفعل والعمل والنیت والہد اللہ اللہ من قلوبنا ونماثنا وزوارحنا بيد لن تملкنا منها شئ فائد عقن تذال قبنا فكن انت ولينا واخد نا موسیقی موسیقی